بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ ایک سوال ہے ڈبل انٹیگرل کا لیکن یہ ہمارے پر اولڈ پیپرز کے اندر ہمارے پر موجود ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں questions for the falling sum of the integral gives the area یہاں پہ area کا لفظ آئے جو ایریا جو معلوم کیا جاتا ہے وہ ہم direct فارمولے سے بھی کر لیتے ہیں اور ڈبل انٹیگرل سے بھی کر لیتے ہیں اور شرط اس نے یہ کہا ہے ڈیجن جن سے ان ایکس وائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیپل انٹیگرل نہیں آئے گا ڈبل انٹیگرل کی ڈسکشن ہوگی اگر ایکس وائی زی پلین ہوتا تو ٹیپل انٹیگرل کی کتب ہونی چاہیے تھی لیکن یہاں پر آپ کے پاس ڈبل انٹیگرل کا سوال ہے اس کے پاس سکیچ ایچ آف تاریجن کہتا ہے آپ کا ریجن سکیچ کریں اور لیبل ایچ ڈبل انٹیگری پولینومیل ہے یہ دیکھیں اس کے سیکنڈ ڈگری پولینومیل ایکس کے مائنس فور اٹ میز کہ یہ پیرابولا ہوگا سیکنڈ ڈگری جو ہم آئے پر صاف طور پر نظر آ رہا ہے دوسرا یہ کہ یہ ایکس کیس آپ کے پاس ویڈ سپیک ٹو وائی کے ساتھ لیٹ ہے لہٰذا وائی ڈیکل ٹو دس ہوگا یعنی کہ وائی ڈیکل ٹو دس آپ کے پاس لکھا جائے کیا وائی ڈیکل ٹو ایکس کے یعنی وائی ڈیکل ٹو ایکس کے مائنس فور ہوگا اور یہاں پہ وائی ڈیکل ٹو زیرو اسی طرح یہاں ہوگا ایکس ڈیکل ٹو اور اندر ہوگا ایکس ڈیکل ٹو ایکس اکر ٹو ایکس ایکس ایکل ٹو ٹو کا مطلب ہے کا ورٹیکل لائن جو کہ پیلل ہوگی وای ایکس کے یہ محوم ہمای پہ لیے جاتے ہیں پھر اسی طرح یہاں پہ یہ ڈی وائی ہمای goes ہے تو وای ڈیکل ٹو زیرو اور وای ڈیکل ٹو ایکس انڈر روٹ similarly d x ہمارے پاس ہے تو x zero اور x is equal to four ہمارے پاس ہوگا یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ دو integral ہیں جسے مرضی پہلے آپ حل کر لیں ایک چیز تو یہ ہمارے پاس آئی سامنے چاہے اس کا نام i1 رکھ لیں جو باکس کے اندر لکھا ہے اس کا نام i2 رکھ لیں جو مرضی ہمارے پاس نام رکھ لیں تو ہم سوال کو حل کرنا شروع کرتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ اگر یہ سوال ہمیں یوں ہی کہہ دیتا ہے تو کافی تھا کیسے کافی تھا کیوں کہ نہ پھر بھی ایریہ نکلنا تھا کیسے یہاں پہ لفظ اس نے ایریہ کا استعمال کیا ہے اگر یہ نام بھی استعمال کرتا تو یہ ایریہ ہی نکلنا تھا ڈبل انٹیگرل میں اگر یہاں پہ 1 ہو یعنی constant 1 آجائے یعنی یہاں پہ constant 1 آجائے تو اس کا مزد جسا کہ یہاں پہ 1 ہے ادھا بھی 1 ہے ادھا بھی گوھر کریں کہ یہ 1 کو انٹیگریٹ کر رہا ہے تو یہ ایریہ کی پہچان ہے کہ ایریا میں ڈبل انٹیگرل میں اگر یہاں پہ ون آجائے کوئی بھی کانسٹنٹ آجائے اب ون کی وجہ میں نے لفظ کوئی بھی کانسٹنٹ کا کہہ دیا یعنی یہاں پہ six آگیا مثال کے طور پر six کو باہر لے جائیں common لے لیں تو six یہاں آجائے گا پھر دوبارہ یہاں ون ہی رہے گا یعنی کہ یہ ہمارے پاس common لے کر اس طرح آجائے لہذا یہ ایریا کی پہچانے کے ایریا معلومی کرنے کو کہا جا رہا ہے تو ہم نے یہاں سب سے پہلے اس کو انٹیگریٹ کیا بڑا سمپل سا یہ ہمارے پر سوال بنتا ہے یہاں پہ دیکھیں پہلے اس کو انٹیگریٹ کیا ہم نے آج پہلے یہ حل کر لیں اس کے ایک سے زیادہ question ہے یعنی اس کے اندر سوال کے اندر ایک سے زیادہ question جن سے وہ اس نے پوچھے تو ہم ایک ایک کر کے discuss کر لیں گے جو main question ہے وہ ایریا کا ہی ہمارے پاس ہے اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پر وای آگئی اس کی integration یعنی اس ایریا کی integration وای آگئی پھر اس کے بعد یہاں پہ اس کی limits رکھیں upper limits اور lower limit تو یہ upper limits lower limit یہاں پہ رکھیں اس کو جو four minus x square آگیا four minus x square کو ہم نے یہاں پر integrate کیا جو آپ کرنا جانتے ہیں four minus x square کو integrate ہم نے کیا four minus x square کو integrate کیا جو کہ answer four x یہ ہمارے پاس آگیا zero to two ہمارے پاس لکھا گیا upper limits رکھیں ہم نے two اور پھر اس کے بعد lower limit یہاں پہ رکھیں اس طرح کدھر اس کے اندر ہے upper lower limit یہ ہم نے رکھی اس میں اور پھر اس کو simplify کیا تو 16 by 3 آگیا اس کے بعد پھر ہم نے دوسرے integral کو solve کیا i2 کو جو وہاں پہ لکھا ہوا تھا i2 کو جب ہم نے solve کیا تو ہمارے پاس اس کے اندر جب وائی ٹو کو ہم نے یہاں پہ solve کیا تو آپ کے پاس دوبارہ integrate کیا تو بڑی سمپل سی integrate ہے یہاں پہ y آگی اس کی integration اس کی integration یعنی یہ ہمارے پاس تو پھر x under root minus zero آگیا جس کو x under root ہی لگ دیا پھر x under root کی ہم نے integration کی x under root کی integration جو ہے وہ ہمارے پاس یہ آگئی اور پھر upper limit پھٹ کی 4 اور پھر اس کے بعد zero ہم نے پھٹ کیا تو یہ 4 least by 3 by 2 آگیا جس کو آپ simplify کریں تو ہمارے پاس صورتحال کیا ہے جی ہمارے پاس 8 آگیا یہاں پر 8 یعنی اس کو پورے کو حل کریں تو 2 by 3 multiply 8 آجے گا اگر calculation میں کوئی تھوڑے بہت mistake بھی ہو جائے تو وہ آپ صحیح کر لینا i1 کی value یہ ہمارے پاس آگئی i2 کی value یہ آگئی لہٰذا یہ total کو ہم نے حل کیا تو 32 by 3 ہمارے پاس آگیا یہ ہمارے پاس اس کا area آگیا i1 i2 جنس ہے وہ ہمارے پاس اس کا area ہے کس سوال کا یعنی یہ ہمارے پاس اس کا یہ area اور اس نے کہا بھی تھا کہ آپ جنس ہے اس کا area find out کریں تو ہم نے اس کا area جو ہے وہ find out کر دیا اس region کا اب ہم آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف وہ کہتا ہے کہ اس کا sketch the جو ہے وہ آپ sketch کریں اس کو sketch the region اور intersection معلوم کریں curve کا تو ہم وہ بھی کر لیتے ہیں اس کے اندر ہی تو اب یہاں پہ اب یہ سوال دوسرا ہمارے پاس آگئے تو اس کو ہم حل کرنے کے لیے اس کے اندر آتے ہیں جو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں given کیا کچھ دیا ہوا ہے تو یہ سب سے پہلے اگر آپ کریں وہاں پر ان دونوں کے اندر جس سے مرضی پہلے آپ حل کر سکتے تھے میں نے اس کو حل کر دیا جی پہلے label مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو گیا ہے یہ دیکھنا یہ four پھر zero x یعنی x is equal to zero x is equal to four اس کے بعد پھر ہم نے y is equal to zero اس کو پہلے ہم نے حل کر دیا جی اس کا نام ہم نے آئی ٹو رکھا تھا یہاں پہ آئی ٹو ہم نے اس کا نام رکھا تھا تو آئی ٹو ہی آپ اس کو صحیح کر لینا اگر وہاں پہ نام یہ ہے آئی ون یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگئے یہی چیز ہم نے وہاں پہ لکھی جو آپ کے سامنے تھا لیکن یہ آئی ٹو ہے آئی ٹو اس لیبل کو صحیح کر لینا یہاں پہ آئی ٹو ہم جلسہ ہے وہ لکھی دیتے ہیں لکھی دیتے ہیں آئی ٹو آئی ٹو ہمارے پاس آگے نہیں اس کے بعد آگے ہمارے پاس یہ دیکھیں اس طور部 کو ہم کیسے بنایں گے ایک زیرو kicks zero کا مطلب ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک زیرو کا وای ٹس یہ وای ٹسس کا نام ہے تو ایک زیرو ہمارے پاس یہ والی لائن ہمارے پاس بن جائے گی نیک سے ہمارے پاس جو universo giant بنے گی ایک Neredes zero via x 갈g estadho 것薄 جو یہ والی لائن hadi یہ لائن ہمارے پاس ہوگی اور اس کے بعد اس کا ایک اور ہے ہمارے پاس x4 x4 جن سے ہے یہ ہمارے پاس یہ لائن ہوگی x is equal to 4 vertical lines ہوں گی دونوں کی دونوں x is equal to 4 یہ لائن ہمارے پاس ہوگی آپ اس کو بہتر بنا سکتے ہیں بے شک بہتر بنا لینا لیکن time کی کمی کی وجہ سے ہم ایسا نہیں کر رہے یہ دونوں جن سے ہے وہ ہم نے یہاں پہ بنا لی اب اس کے بعد y is equal to 0 یعنی یہ ہم نے یہاں پہ y is equal to 0 کا ملد ہے کہ آپ کے پاس یہ لائن یعنی y is equal to 0 کا ملد ہے x axis یہ ہم نے x axis جن سے ہے وہ ہم نے بنا لیا y is equal to 0 کا مقوم یہ ہمارے پاس تھوڑا سا بہتر بنانے کوشش تو کرتے ہیں میرے ایک حال میں مشکل ہو رہی ہے مجھے بنانے میں لیکن آپ اسے بہتر بنا سکتے ہیں y is equal to 0 یہ ہمارے پر چلائیں ہے یہ تین ہو گئی اب y is equal to x square y is equal to x square یعنی کہ یہ ہمارے پر y is equal to x under root یا ہمارے پر x دونوں کا scale لے لیں x is equal to y square اس کا مذہب ہے it is symmetry about the y axis میں نے یہ ایک ویڈیو کی ہوئی ہے پیرابولا گراف اس کو آپ جا کے دیکھ لیں وہاں پہ گراف کو ہم نے کیسے ڈراغ کیا ہے جو x is equal to y square ہے اس میں مکمل ڈسکیشن ہمارے پر موجود ہے لیکن اگر آپ کو نہیں بھی آتی مثال کے دور پر ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کے پاس نہیں آتی آپ کو تو پھر ہم دیکھیں قصہ کر لیتے ہیں وہ پیرابولا گراف دیکھیں گے تو بہت improvement آ جائے گی لیکن میں اس کے علاوہ ایک اور method سے بھی ہم اس کو sketch کر سکتے ہیں پیرابولا کو وہ کیسے کر سکتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کر لیتا ہوں بڑا آسان ہے صرف آپ سننا اور نوٹ کر لینا اسے کیونکہ اگر آپ نوٹ کریں گے تو آپ کا benefit ہو جائے گا اگر آپ نوٹ نہیں کرتے تو یہ آپ کے بعد فرق آئے گا جیساں یہاں پہ نا آپ اس طرح کریں کہ x کی value zero رکھیں x zero تو آپ کے پاس y بھی zero آئے گا تو یہ point of intersection ہمارے پاس x zero y zero کہاں پہ مل رہا ہے جی ہمارے پاس x zero y zero یہ والا point ہمارے پاس ہو گیا اس کے بعد دوسرا point یعنی ہمیں parabولا graph مختلف points رکھ کر بھی draw کر سکتا ہوں اب ہم یہاں پہ آتے ہیں جی اس کے اندر x کی value نا آپ یہاں پر 4 رکھیں ادھر x کی value 4 یہ 4 ہی کیوں رکھنی اس کو تو میں بعد میں discuss کرتا ہوں میں مطلب 6 بھی رکھ سکتا تھا 8 بھی رکھ سکتا تھا آخر 4 کیوں discuss کر رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ x is equal to 4 ہے x is equal to 4 اس کی وجہ سے یہاں پہ x is equal to 4 رکھیں تو parabولا کا ایک اور point حاصل ہو جائے گا 4 رکھیں تو y square is equal to 4 آجے گا تو y is equal to plus minus 2 آئے گا y is equal to plus minus 2 تو اس کے 4 کے against 2 point آئیں گے 4 2 یعنی یہ plus 2 اور یہ minus 2 y کی value 2 آگئیں جب ہم نے x کی value 4 یہاں پہ رکھیں x کی value 4 رکھیں تو یہ دو points ہمارے پاس آئے گا 4 plus 2 اور 4 minus 2 یہاں پہ میں کوشش کرتا ہوں یہ point یہ point of intersection بھی ہے between the two lines x is equal to 4 sorry between the lines and parabola x is equal to four ہمارے پاس ہو گئے اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو نہ آپس میں join کرتے ہیں یعنی ان کو آپس کے اندر join کر لیں یہ ہم ہے کہ جب ہم نے parabola کے بارے میں مکمل sketch کرنے کا طریقے کا discuss نہ کیا ہو تب بھی ہم اس کو sketch کر سکتے ہیں وہ point میں نے آپ کے سامنے discuss کیا تو دیکھیں یہ ہم نے ان دونوں points کو جو ہے وہ join کر رہا ہوں میج سے بہتر آپ کر لیں نا یہاں پہ اس طرح اور پھر یہ ہمارے پاس یہ اس طرح پھر parabola بن گیا اس کو آگے لی جانے کی ضرورت اس لئے نہیں کہ آگے اس نے area نہیں معلوم کرنے کا area جو بھی معلوم کرنے کو کہا ہے وہ ہمارے پاس کہتے ہیں ان کے اس between lines کے دمیان کہا ہے اس کے بعد آگے ہم آتے ہیں جی اس کے اندر اس میں کہ آپ کے پاس کونسا area ہم نے معلوم کرنا ہے area یہ معلوم کرنا ہے جی ہم نے یہ area یہ area جو ہے نا جو ہم نے معلوم کیا ہے آئی ٹو کے اندر وہ actually یہ area ہے یہ area آپ کے پاس کہتے ہیں یہاں پر معلوم ہوا ہے جو ہم نے اس کے اندر کا ہے باقی کو یہ fill up کر لینا بہتر ہوگا آپ جن سے مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس باقی سارا کا سارا fill up کر لیں تو یہ ہمارے پاس area جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا area find out کرنے کا ہے تو لہٰذا ہم اس کے اندر اس کے اندر یہ area جو ہے وہ find out کر لیا اور آئی ون آئی ٹو find out کر دیا اور یہ region بھی آپ نے highlight کر دیا ہے اپنی lines کے ساتھ کہ lines جانسی ہے وہ draw کرتے ہوئے آپ نے یہ region جو ان سے وہ کر دینا ہے اس کے بعد آتے ہیں جی ہم اس area کی طرح کہ یہ ہمارے پاس کس طرح معلوم کیا جاتا ہے تو اس کے اندر دیکھیں جی یہ ہمارے پاس سے کیسے معلوم کیا جاتا ہے اس کو ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں آئی ون کو اب آئی ون کے اندر کیا ہے جی اس کو دیکھنے کے لیے اس کو sketch کرنے کے لیے ہم اس طرح آتے ہیں اپنا آئی ون آئی ون پہلے ہم decide کرتے ہیں کہ ہم نے آئی ون کسے کہہ رہے ہیں تو آئی ون جو کہہ رہے ہیں وہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں آئی ون یہ والا ہے اس کو جس کے اندر وای یہ وای کے ساتھ ہے تو وای is equal to x کے مائنس فور وائی is equal to zero اور یہ ہمارے پاس x is equal to zero اور x is equal to two ہمارے پاس ہے تو ہم دیکھتے ہیں جی ان کو کیسے draw کرتے ہیں اس کو بھی سیم انی لائنز کے اوپر کرنا کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے سوائے اس کے اندر وایٹس کا change آ رہا ہے وہ بھی ہمارے پاس کا کہتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے تو اس کو ہم draw کر لیتے ہیں دیکھیں جی ہم یہاں پر کرتے کیسے اس میں اس میں یہ ہے سب سے پہلے x is equal to zero x is equal to zero کا مطلب ہے y x is equal to zero اور اس کو ہم draw کیسے کریں گے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے ڈا کر لیتے ہیں نہیں x is equal to zero یہ y x is ہمارے پاس ہے یہ y x is ہمارے پاس ہے اس کے بعد x is equal to two x is equal to x is equal to two ہمارے پاس کیا ہے یہ بھی ایک ورٹیکل لائن ہے جو کہ y x کے پیلل ہوگی اور یہ اس طرف ہوگی یہ ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس ہے x is equal to x is equal to اس کے بعد آگے ہمارے پاس کہتے ہیں y is equal to zero یعنی y is equal to zero یعنی y is equal to zero y is equal to zero کا مطلب ہے x ایکسس تو x ایکسس ہمارے پاس کہاں ہوگا جی یہ x ایکسس ہے ہمارا اس کو تھوڑا سا بہتر کر لیتے ہیں x یہ ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس ہوا جی اس کے بعد y is equal to اس کو دیکھیں ہم کیسے کر رہے ہیں یعنی y چوتھی کارس فورس ون کارس جانسی ہے اس کو ہم کس طرح ڈرا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے جی ہم یہاں پہ کرتے ہیں اس کو ڈرا یہ دیکھیں y is equal to x scale-4 ہے اس 4 کو دوسری طرف لے جانے تو y plus 4 اور x scale کو x-0 کا scale لکھ سکتے ہیں اسے ہم ورٹیکس کہیں گے 0 ورٹیکس ہے x coordinate اور یہ y-4 جو سبٹیکٹ ہوکے لکھا جاتا ہے وہ ورٹیکس ہوتا ہے یعنی 0-4 0-4 ورٹیکس کا مطلب وہ ہوتا ہے جہاں پہ جو پیرا بولا ہے وہ اپنا turning point جن سے ہے وہ change کر رہا ہے تو یہاں پہ آپ کے سامنے ہم جو ہے اس کے اندر اس میں ایک point جن سے ہے y zero minus 4 وہ یہاں پہ آیا یہ ہمارے پر سا گیا جی zero minus 4 اب اس کے بعد ہم اس کا یعنی اگر آپ اس کا مکمل کرنا چاہتے ہیں کہ بھی یہ ہمارے پاس کہتے ہیں graph بنانے کا طریقے کار تو وہ ایک parabولا graph کی ایک ہم نے ویڈیو جو ہے وہ کر رکھی ہے آپ اس کو ضرور جن سے ہے وہ پڑھ لیں اس کے بعد اب لیکن ہم یہاں پہ ہم سے بہت آسان طریقے سے یہ کر رہے ہیں لیکن یہ اس پہ پوری grip حاصل نہیں ہوتی grip حاصل کرنے کے لیے پوری ویڈیو کو دیکھنا ضروری ہے اس کے بعد آتے ہیں ہم دوسرا point یہاں پہ دوسرا point ہمارے پاس کیا ہے دوسرا point یہ ہے ہمارے پاس ہے کہ ہم point of intersection نکال لیں گے کونسا point of intersection نکال لیں گے ہم مستہ کرتے ہیں کہ x is equal to zero جو ہے وہ ادھر پوٹ کرنے تھے اس میں x is equal to zero تو y is equal to آپ کے پاس یہ دیکھیں put x is equal to zero for points of intersection تو x یہ والا point جو بھی point دیا وہ x zero تو y is equal to آپ کے پاس کتنا آجے گا اگر x کو ہم نے put کرنا ہے اس کے اندر x کو zero آپ کے پاس کہتے ہیں سوری پہلے چلو اچھا انہوں نے یہاں پہ x کو two put کر دیا x کو two put کر لیتے ہیں ہم x is equal to x is equal to put کر دیا تو چلیں وہ ہی کر لیتے ہیں x is equal to ہم نے یہاں پر put کیا جی اس کے اندر اس میں کر دیں یا اس میں کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو x is equal to کریں گے تو یہ y plus four is equal to four y is equal to zero point of intersection آجے گا two zero اب two zero ہمارے پاس کونسا point ہے وہ یہ point ہے two zero یہ point آپ کے پاس ہے جس کو ہم highlight کر لیتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے یہ two zero یہ ہمارے پر x axis کے اوپر point ہے اس کے بعد اب ہم دوسرا point رکھتے ہیں جی اس کے اندر یعنی دوسرا point کونسا رکھنا ہے جی ہم نے یہاں پر x is equal to zero x is equal to zero ہم نے رکھا یا y is equal to zero رکھیں y is equal to zero y is equal to zero رکھیں گے y is equal to zero یہاں پہ رکھا تو x square is equal to four x square is equal to four آیا x is equal to four آیا تو وہ x is equal to plus minus two آ گیا plus minus two y کو zero put کرنے پر آپ اس کو بھی رکھ سکتے ہیں یہ point of intersection کو کوئی فرق نہیں y کو zero تو رکھ دیں گے x کو zero رکھ دیں میں نے چلیں یہاں پہ y کو zero رکھ دیا تو y کو zero اس کے اندر رکھا اس سکوشن کے اندر تو y is equal to x is equal to x square is equal to plus four اور x is equal to plus minus two تو آپ کے پاس جو point of intersection ہے وہ آیا جی y coordinate چکے zero تھا plus two اور minus two پہلا point تو وہی آگیا جو پہلے لکھا تھا plus two اور zero اور دوسرا point ہے minus two zero وہ یہ والا point ہے تو ہم اس کو بھی draw کر لیتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے اس کو ہم یہاں پر draw کر لیتے تو یہ تیسرہ point آ گیا جی point یہ پیرا بولا کی بھی point آ رہے اور ان کے point of intersection بھی آ رہے اس کے بعد پھر ہم نے اس کو جو ہے یہاں پر اس کو کو ہم یہاں پر کیا کہتے ہیں graph کو draw کرتے ہیں یعنی ہم یہاں پر اس graph کو draw کرتے ہیں تو ہمارے پر اس کیا حاصل ہوگا اس میں دیکھ لیتے ہیں ہمارے پر اس کے اندر اس point کو ہم یہاں سے آپ مجھ سے بہتر کر لینا یہاں پر یہ اس کو اس point کے ساتھ اور اس point کو اس کے ساتھ جن سے ہے وہ ہم نے draw کیا اور باقی آگے بھی لے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ہمیں اتنا نہیں چاہیے تھا ہمیں اتنا ہی چاہیے جتنا یہ اور area find out کرنا ہے اب region کو identify ہم نے کرنا تھا ایکچوال وہ ہم region کو identify جن سے وہ ہم یہاں پر کر لیتے تو اس کے اندر اب آپ کے پاس region جو بن رہا ہے وہ region یہ ہے یہ region ہے جی یہ region آپ کے پاس ہے جو کہ ہم نے find out کیا تھا i1 میں تو لہٰذا یہ region ہم نے معلوم کر لیا جی اور اس کا یہاں پہ یہ identify بھی ہو گیا point of intersection بھی ہو گیا اور sketch بھی ہو گیا ہمارے پر یعنی یہ ہمارے پر region جو ہے وہ find out کر لیا آپ اس کو sketch کر لینا ہے تو یہ ہمارے پر لکھا گیا جی یہ اسی کو ہم جو ہے یہ find out ہو گیا اس کو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں وہ میں ویسی آپ کے سامنے point رکھنا چاہوں گا جو کہ ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی چلیں کر لیتے ہیں اس کے اندر وہ کیا ہے کہ آپ line ایسے draw کر لیں کیونکہ آپ pen سے ہاتھ کریں گے draw تو وہ بہتر ہوگا کہ آپ pen سے اس طرح draw کر لیں یہ دیکھیں جی ہمارے پر اس کو کیسے draw کر لیں جی آپ اور چھوٹے چھوٹے باکس جن سے ہیں وہ آپ یہاں پر بنا لیں اور اس کے اندر یہ draw کر کے بہتر ہے کہ آپ ایسے draw کر لیں پاکی آپ کی choice ہے کہ آپ جس مردی اس کو بنا لیں نہیں یہاں پہ ہمارا سوال ختم ہوتا ہے sketch بھی کر دیا ہم نے evaluate بھی کر دیا اور ان دونوں area کو ہم نے plus کر دیا جو میں نے پہلے نکہ find out کیے تھے اور یاد رہے کہ یہ ہمارے پر یہاں پر i1 ہے یہ ہمارے پر i1 ہمارے پر سے موجود ہے تو یہ آپ آپ نے یہاں پہ i1 اس کو سمجھ لینا ہے i1 یعنی آپ نے i1 جن سے ہے وہ یہ ہمارے پیسے لیں جی اب اس سے ہمارا سوال ختم ہوتا ہے انشاءاللہ جی باقی نیکس لیکچوں میں اللہ حافظ